اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو اپنے وڈ کٹر پر لکڑی کے جگہ لوہے کی پلیٹ کیسے لگانی ہے اگر آپ یہ لوہے کی پلیٹ ایک بار لگا لیتے ہو تو آپ کو کبھی دوبارہ کوئی اور کوئی پلیٹ لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو چلیے شروع کرتے ہیں اکثر ہم اپنے کٹر پر لکڑی کی پلیٹ لگاتے ہیں یا تو وہ دو سوت کی لگاتے ہیں یا آدینچی کی لگاتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے یہ کچھ سمیں چلتی ہے اس کے بعد خراب ہو جاتی ہے سال چھ مہینے چلتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے تو سب سے پہلے آپ لوہے کی پلیٹ لیں گے اس کا میں آپ کو سائج بتا دیتا ہوں یا آپ کو کتنی سائج کی لینی ہے چھوڑائی ساڑھے چھہ انچی ہے اور لمبائی اس کی ہماری دس انچی ہے اب آپ کو میں بتاتا ہوں اس میں کٹنگ کہاں پر کرنی ہے بلیٹ کے لیے آپ کو اس پر ایک انچی کا نیسان دونوں طرف لگانا ہے اور بیچ میں لکیر کھینچ لیں گے ادھر سے آپ دو انچی ایک سوٹ پر نیسان لگائیں گے ادھر سے بھی آپ اس پر دو انچی ایک سوٹ پر نیسان لگائیں گے پھر آپ اس کو تین سوٹ کے برمے سے ڈریل کر لیں گے ڈریل کرنے کے بعد آپ اس کو جو آپ کا بیچ کا نیسان ہے اس سے آپ ڈیڑھ سوٹ ادھر اس کی کٹنگ کر دیں گے اور ڈیڑھ سوٹ کٹنگ آپ اس کی ادھر کر دیں گے گلینڈر سے اس کی کٹنگ کر کے نکال دیں گے تو آپ کا یہ کٹر جہاں چلے گا وہ اسپیس آپ کا تیار ہو جائے گا اس کے بعد کو یہاں پر ایک انچی کا جو نیسان ہے یہ ہم نے لگا تھا یہ جو لگا یہاں پر آپ کو اس طرح دونوں سائیڈ میں کٹ لگا لینا جیسے کہ یہ میں نے لگا رکھا ہے دیکھیں یہ ادھر بھی لگا ہوا ہے اور اس کو آپ پلاس سے موڑ دیں گے اس سے کیا ہوگا جب آپ یہ کٹر چلا ہوگے کسی بھی چیز پر لگا کر چلا ہوگے تو یہ آپ کی پتی اندر نہیں گوسے گی اس کے بعد پھر ہمیں یہاں پر کٹنگ کرنی ہے یہ کٹنگ اس لیے کہ جیسے ہم دو انچی یا ایک انچی کی پٹی لگاتار چیرتے ہیں اس کے لیے بھی ہمیں یہاں پر کٹنگ کرنی ہوگی تو میں نے کر رکھیا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تو آپ کو کٹنگ کہاں سے کرنی ہے اس میں یہ آپ کو دو انچی دو سوٹ پر ایک ہول کرنا ہے یہاں پر بھی دو انچی دو سوٹ پر ہول کریں گے اور ادھر سے آپ ساوہ انچی پر ہول کریں گے تو یہاں کا جو یہ ہول کرنا ہے یہ آپ کو پون انچی کی گلائی میں کرنا ہے اور یہاں سے پھر آپ اس کی کٹنگ گلینڈر سے نکال دیں گے اور آپ کو جو ادھر کا ہول کرنا ہے میں نے تو یہ پون انچی کا رکھا ہے اور ادھر سے ہی میں نے یہ پون انچی کا رکھا ہے لیکن آپ جتنا بولٹ اپنی پٹی کسنے کے لیے ڈالتے ہو جیسے کہ آپ کو کوئی پٹی نکال لیں سائز میں دو انچی ایک انچی تو آپ یہاں پر ایک پٹی ضرور کس دو گے جتنا اس کا بولٹ ہے اس کے اکورڈنگ آپ کو اس سے زیادہ اکٹنگ کرنی ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا پون انچی گول سوراک ہے اور ادھر بھی اس کا بینیفٹ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا پہلے تو آپ یہ تیار کر لیں گے تو اس طرح سے آپ کو یہ دیکھیں لوہی کی پلیٹ بن کر تیار ہو جائے گی کٹر کی اس کا فائدہ یہ ہوگا آپ کو جیسے آپ لکڑی کی پلیٹ لگاتے ہیں تو آپ کی خراب ہو جاتی ہے یا اس پر پٹیاں ٹھوک کر آپ کو پٹی لکان لیں پڑتی ہیں تو آپ کو اس کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ اس پر لکڑی کی پلیٹ لگاتے ہیں تو وہ سوائنچی تک کٹنگ نہیں کر پائے گی جیسے کہ آپ نے دو سوت کی پلائی لگا لیا ایک سوت کی تو کام کرے گی نہیں آپ کی کم سکم آپ کو دو سوٹ پلائی لگانے پڑے گی تو دو سوٹ میں آپ کا بلیٹ کم نکلے گا وہ سوائنچی بورڑ کی کٹنگ نہیں کر پائے گا اور یہ ایک بار آپ پلیٹ بنا لوگے تو اس سے آپ کی کٹنگ بڑے ہو جائے گی چلیں میں ابھی اسے آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں دیکھیں کٹل ہمارا ایسا آتا ہے اور اس پر ہم یہ لکڑی کی پلیٹ کی جگہ ہم اس پر لوہی کی پلیٹ لگا رہے ہیں تو اب یہ دیکھیں لگانی کیسے ہے یہاں پر آپ ایک انچی اس کو پلیٹ کو اپنی بلیٹ سے باہر رکھیں گے یہ میرے ایک انچی کا اسکیل ہے میں نے اس سے باہر کر لیتی ہے اس طرح اس کو برابر کر لیں گے یہ برابر ہوگی اور یہاں پر بھی اس کو برابر کر لیں گے اپنی اس کے بلیٹ کے انسار آپ اس کو سکھنجی سے ایک جگہ روک لیں گے تو مجھے تو فلال روکنے کی ضرورت نہیں کیونکہ میں پہلے لگا چکا ہوں بس یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تو میں بس آپ کو یہ کس کے دکھاتا ہوں اور کسنے سے پہلے آپ کو اس میں ڈیڑھ سوٹ کے ہول کرنے ہیں جہاں جہاں آپ کو پیچ لگانے ہیں اور نیچے نہیں کرنے اس میں آپ کو ہائلے سپیچ لگانا ہے یہ آپ کو سبی کو پتائی ہے ہائلے سپیچ ہے لیکن پھر بھی مجھے بتانا ضروری ہے تو اس میں آپ ڈیڑھ سوٹ سے ہول کر لیں گے ڈیڑھ سوٹ کے برمے سے اور باقی جو یہ ہول اس میں برما بنا ہوتا آگے یہ اپنا آپ کر دے گا تو دیکھیں یہ ہماری پلیٹ لگ کر تیار ہوگی ہے اس پلیٹ کا بینی فٹ ہے آپ کو کبھی بھی جب تک آپ کام کرو گے آپ کو اس کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے اب دیکھیں یہ جو میں نے ہول کرتے اس کا بینی فٹ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا اور نہیں آپ نے کسی کے کٹر میں یہ دیکھا ہوگا تو جیسے کہ ہم لکڑی کی پلیٹ ہوتی ہے لوہی کی ہوتی ہے ہم اس میں لکڑی کی پٹی لگاتے ہیں تو یہ دیکھیں ہماری ایلمینم کی اینگل ہے یہ اینگل وہ ہے جو ایلمینم کی سیکسن میں ان کو جونڈنے کے لیے لگاتے ہیں اب اس بڑے ہول کا فائدہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو جیسے آپ پٹی لگاؤ گے ہاں پہ ہمیں جیسے کہ ایک انچی ہے دو انچی کی پٹی نکال لیں تو آپ کو کیا کرنے آپ کیا کرو گے وہ لکڑی کی پٹی ہوتے اس کا پورا بولٹ کھول ہوگے تو اس میں کیا ہمیں پورا بولٹ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو ہم یہیں لکھیں گے اور اسے آگے لیائیں گے دیکھیں کتنا آسان ہو گیا ہے ہمیں ہمیں اور یوں اسی طرح نکال لیں گے اور یہ یہاں دھریں گے اور اس کو یہاں لیائیں گے اور پھر اسے ٹائٹ کر دیں گے اس کے بعد ہمیں جو بھی پٹی جتنی سائج کی جیسے بھی نکال لیں ہم آسان اسے نکال سکتے ہیں تو دیکھیں اس سے ہمیں کتنا بینیفٹ ملنا ہے تو دیکھیں ہمیں اس طرح لوہی کی پلیٹ لگانے کا کتنا فائدہ ہے اور آپ یہاں پر پیچ نہ لگا کر یہ بولٹ لگائیں اس میں پگڑنے کے لیے ہیڈ دیا گیا ہے کافی بڑا ہیڈ ہے یہ آپ کو کسی بھی مسینری سٹور پر مل جائے جہاں پر مسین کے سپیر پارٹ وغیرہ ملتے ہیں یہ آپ کو وہاں سے آسانی سے مل جائے گا تو آپ اس میں کیا ہے اس میں آپ کو پیچ کس کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اس کو کیا آپ ایسی ڈھیلا کرو گے اور یہ لیا یہاں پر ٹائٹ کر اپنا اور آپ کو جتنا بھی سائز رکھنا انچی ٹیپ سے ناب کر آپ اپنا کار یہ کر سکتے ہو تو اس طرح سے ہماری پلیٹ دیکھیں لگ کر تیار ہو گئی ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کریں اپنے کار پینٹر بھائیوں کے ساتھ سیئر کریں اگر آپ کے مند میں کوئی کنفیجن ہے تو مجھے کمنٹ کریں اور آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر جاگر گھنٹی دھوائیں جس سے میرے آنے والی ویڈیو کی نوتفیکیشن آپ کو ملتی رہے موسیقی